ماظر نسیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علموں کا کہی سے برستی بارشیں شرعہ کے عمور سے دین کے شعور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندتیں آپ کی باتیں آپ کے تذکریں مہک مہک خوشبو خوشبو محبت ہی محبت ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام زندگی میں ایک دفعہ کسی صحابی کو بات سمجھا دیتے تھے صحابہ کی محبت ایسے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پوری زندگی یاد رکھتے تھے صرف ایک دفعہ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا یا غلام بیٹا سم اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو قلب یمینک دائیں ہاتھ سے کھایا کرو وقلب ما یلیک اپنے سامنے اور قریب سے کھایا کرو وہ بچہ کہتا ہے فَمَا زَالَتْتِلْكَ تِعْمَتِي بَعْدُ جب سے اللہ کے نبی نے مجھے یہ ہدایات دی ہیں اس وقت سے لے کے آج تک میں نے جب بھی کھانا کھایا ہے اسی حکم اور سنت کے مطابق کھایا ہے چند صحابہ سے آپ نے ایک وعدہ لیا ہر ایک سے نہیں اہلِ علم شارہینِ حدیث نے لکھا ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں بعض لوگوں سے آپ خاص خاص وعدے لیتے تھے ان سے وعدہ لیا بہت سارے وعدے ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی لیا کہ تم نے کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں کرنا ایک اتہ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا وہ تو مطلوب ہے یہاں آپ کا مقصد تھا دنیا کی کوئی چیز مانگنی نہیں سوال نہیں کرنا ان صحابہ نے اس پہ اتنا عمل کیا صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ اتنا بچتے رہے کوئی چیز مانگنا تو دور کی بات ہے اگر اونٹ پہ سواری پہ بیٹے ہوئے اپنا ہی کوڑا نیچے گر پڑا ہے تو کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے کوڑا ہی پکڑا دو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت آپ کی سنتوں سے محبت آپ کی اداوں سے محبت اس میں ہماری نجات ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے صحیح مسلم کا یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے صحابہ کی عظمت کیسی تھی آپ نے چند صحابہ کو ایک ذمہ داری پہ روانہ کیا ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز بھی تھے ایک ان کے بزرگ بھی تھے حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا اللہ کے پیغمبر کی لگائی ہوئی ذمہ داری پوری کرنے کے لئے جا رہے ہیں دشمنوں نے منصوبہ بنایا اور حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دشمن نے ایسے تعاقب کیا کہ یوں اس حصے پہ اتنے زور کے ساتھ نیزہ لگایا کہ وہ پیچھے سے لگایا اس نے اور یوں آر پار ہو کے باہر نکل آیا جب انہوں نے دیکھا کہ نیزہ باہر نکل آیا ہے تو بے ساختہ ایک ہی لفظ کہا فُزْتُو وَرَبِّ الْقَعْبَى قَعْبِ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں یعنی کامیابی اس کو سمجھتے تھے کہ پیغمبر نے جو ذمہ داری لگائی تھی وہ دیتے دیتے میں رب کے پاس جا رہا ہوں میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوكُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوكُ جو بھی رسول تمہیں دے دے لے لو جس سے روک دے رک جاؤ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُصْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَفِيرًا یہ حقیقت ہے اس میں شک نہ کرنا کہ پیغمبر کی زندگی تو ہمیشہ سے ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکے گا جس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا یقین ہو اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے معمولات پڑے دن کے معمولات شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ رات کے معمولات کو مکمل کر دیا جائے جب تک رات کے معمولات درست نہیں ہوں گے آخر جب تک رات کے معمولات سنت کے مطابق نہیں ہوں گے دن کے معمولات سنت کے مطابق نہیں ہو سکتے تو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم رات ہی کے حصے کو اس انداز سے مکمل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات شروع کیسے ہوتی تھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے سب سے پہلی بنیادی اور اہم ترین بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ رات میں آپ غور و فکر کرتے تھے رات کا آنا رات کا جانا کیونکہ کانا خلقہ القرآن مادی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر کا تو سب کچھ قرآن کی روشنی میں تھا جہاں حدیث خموش ہے وہاں قرآن آپ کی سیرت کی وضاحت کرتا ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ کی سیرت ہے تو قرآن مجید اس پہ بہت فوکس کرتا ہے کہ انسان دن اور رات کے آنے جانے پہ غور کیا کرے اللہ کا قرآن اللہ کے پیغمبر کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان نیند کو معمولی نہ لے نیند میں اللہ کی نشانیاں ہیں رات میں اللہ کی نشانیاں ہیں سب سے پہلی اس میں نشانی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اللہ کی طاقت کی نشانی ہے نیند کا آ جانا آزا کا یوں آرام میں چلے جانا اور جسم کے اندر ایسے ہارمونز کا پیدا ہو جانا جو انسان کے اوپر ایک ترتیب کے ساتھ سٹیجز کے ساتھ گریجولی آشتہ آشتہ نیند کی قفیت تاری کر رہے ہوں آنکھوں کی پلکوں کو یوں ڈھیلا کر رہے ہوں پھر آشتہ آشتہ اونگ کی قفیت لا رہے ہوں اونگ کی قفیت کے بعد نیند بیداری اور نیند کی قفیت میں لے کے جا رہے ہوں پھر آشتہ آشتہ نیند شروع ہو رہی ہو پھر نیند گہری ہو رہی ہو پھر اتنی گہری ہو رہی ہو کہ روح اللہ کے پاس چلی جائے پھر اتنی گہری ہو رہی ہو کہ وہ روح سیر بھی کر رہی ہو وہ دائیں بائیں بھی دیکھ رہی ہو حتیٰ کہ بعض نبینوں کے بارے میں بعض سائنٹسٹ نے اس چیز کو نوٹ کیا جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے اور وہ نہیں بتا سکتے کہ فلان چیز کیسی ہے نیند اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ بعض دفعہ وہ نبین انسان بھی خواب کے اندر اپنی روح کے ذریعے دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو چیزوں کی حقیقت صحیح صحیح بتا دیتے ہیں اس کے مرحلے بھی اللہ کی قدرت روح کا پرواز کرنا بھی اللہ کی قدرت پھر انسان کا نیند میں گہری نیند میں چلے جانا بھی اللہ کی قدرت اور موت کی یاد اور قبر کی زندگی کی یاد امام رازی رحمہ اللہ نے التفسیر القبیر کے اندر لکھا جسم کے روح کے ساتھ روح کے جسم کے ساتھ تین طرح کے تعلق ہوتے ہیں ایک تعلق پورا تعلق کامل تعلق ہوتا ہے جو اس وقت میرا اور آپ کا تعلق ہے روح جسم میں موجود بھی ہے ہمارا جسم ایکٹیو بھی ہے روح اندر موجود بھی ہے جسم ہمارا پوری طرح ایکٹیو بھی ہے ہم ہاتھوں کی حرکت آنکھوں کی جنبش زبان کے بول کانوں کی سماعت قدموں کی آہٹ اور اس کے چلن سب کچھ سے مستفید ہو رہے ہیں اور پوری طرح روح و بدن کا تعلق اچھی طرح سے مضبوط اور مستحکم ہے روح اور بدن کا دوسرا تعلق وہ ہوتا ہے جس میں یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے روح ڈسن سے پرواز کر جاتی ہے یہ ایک کالبت سے رہ جاتا ہے یہ ایک پنجرہ رہ جاتا ہے یہ ایک خاکہ سا رہ جاتا ہے یہ ایک مٹی کی مورت رہ جاتی ہے لیکن کسی کام کی نہیں ہوتی ہے پھر اس کو ایک لاش کہتے ہیں اس کو ایک ڈیڈ باڈی کہتے ہیں مرتے میں اور زندے میں صرف بنیادی طور پر ایک ہی فرق ہے اس میں روح موجود ہے اور اس کی روح اس سے پرواز کر گئی ہے اٹھ گئی ہے تیسرا تعلق امام رازی کہتے ہیں کہ روح اور جسم کا یہ ہوتا ہے کہ روح جسم کے اندر پوری طرح موجود نہیں ہوتی لیکن اس کا جسم کے ساتھ کچھ تعلق ہوتا ہے یہ حالت نیند کی حالت ہوتی ہے مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے اپنے انداز میں یوں کہہ سکتا ہوں جیسے بجلی کا کنیکشن ہے جو پیچھے سے انرجی آ رہی ہے سپلائی آ رہی ہے جو بجلی آ رہی ہے اگر اس کو آپ روح تصور کریں اور ان پنکھوں کو ان لائٹوں کو اگر آپ جسم تصور کریں تو ان کے بھی آپس میں تین طرح کے ہی تعلق ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ بجلی آ بھی رہی ہے بٹن آن بھی ہے اور جس جس کے اندر بجلی آ رہی ہے پنکھے میں آ رہی تو وہ حرکت میں آ گیا لائٹ میں گئی اور اس کا بٹن آن ہوا تو اس میں روشنی پیدا ہو گئی اسی طرح روح جس جب جسم کے اندر جاتی گئی جو اس جسم کی شکل تھی وہ حرکت میں آتا گیا جس طرح ایک تو بجلی کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق یہ کامل تعلق ہے بٹن آن بھی ہے ان کے اندر بجلی موجود بھی ہے نظر نہیں آ رہی لیکن اصل ان کو روشنی دینے والی اور پنکھے کو حرکت دینے والی اور اس مائک کو آواز پہنچانے والی وہ بجلی ہے ایک تعلق بجلی کا اور ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہلکہ سا تعلق موجود ہے لیکن بٹن آف آپ نے کیا ہوا ہے ہلکہ ہلکہ سا اس کے اندر کوئی کرنٹ معمولی سے آ رہا ہے جسم کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ اس بجلی کا تعلق موجود ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ نے تار کاٹ دی اور تعلق بلکل ہی ختم ہو گیا ایسے ہی جسم اور روح کے بھی تین تعلق ہوتے ہیں اللہ یتوفل آنفس حین موتها والتي لم تمتہی منامها فيمسک التي قضا عليها الموت وَيُرُسِلُ الْأُخْرَىٰ الٰآجَلٍ مُسَمَّا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللہ وہ ہستی ہے جو روحوں کو موت کے وقت پوری طرح اپنے پاس لے جاتا ہے والتي لم تمت اور جن جانوں کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا فيمنامها ان کی روحوں کو نید میں اپنے پاس لے جاتا ہے فَيُنْسِكُ الَّتِي قَضَاعَهْلِ عَلَيْهَا الْمَوْتِ پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کو اپنے پاس روک کے رکھ لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور جن کی موت کا فیصلہ تحال نہیں ہوا ہوتا ان روحوں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے الٰآجَلِ مُسَمَّا ایک وقت مقرر تک کے لیے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ یقین مانو کہ اس عمل کے اندر بھی بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اگر نید نہ آئے تو انسان کی زندگی اچھیرن ہو جائے اس کے پورے کا پورا دن عجیب کیفیت کے اندر گزرے اگر نید تو آئے لیکن نید کا وہ محول اللہ نہ بنائے جو اللہ پوری کائنات کا محول بناتا ہے يوش اللیل النهار يطلبه حضیثا رات کو لے کے آتا ہے دن کی روشنیوں کے پردے رات ان کے اوپر اپنی تاریکیوں کے پردے ڈال دیتی ہے وَجَعَلْنَا نُوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ربِ کریم نیند کے لئے اس کائنات میں پورا انتظام کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی پہلی سنت مبارکہ یہ ہے کہ نیند میں غور و فکر کریں اسے اللہ کی نعمت سمجھیں اللہ کی قدرت سمجھیں اللہ کی رحمت سمجھیں اللہ کی عظمت کی نشانی سمجھیں رات کی آنے جانے میں غور کریں اسے بھی اللہ کی رحمت اور قدرت کی نشانی سمجھیں دوسری سنت نیند کے حوالے سے یہ ہے کہ نیند کو عبادت بنائیں عبادت کیسے بنے گی نیت کے ساتھ بنے گی اگر ایک شخص ساٹھ سال زندگی گزارتا ہے تو زندگی کا تقریباً تیسرا حصہ وہ نیند میں گزارتا ہے بیس سال نیند میں گزارتا ہے اگر ان بیس سالوں میں اس نے کوئی نیت ہی نہیں کی تھکا ہارا دن کا دھڑام سے آکے بستر پہ گر گیا تو اس کے بارے میں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے حمارم بن نہاری جی فتم باللیلی میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دن میں گدوں کی طرح جیتے ہیں رات میں مرداروں کی طرح اور جانور کی لاشوں کی طرح سوتے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے ان کا مسئلہ عالمم بالدنیا جاہلم بالآخرہ دنیا کے بڑے عالم ہوتے ہیں آخرت کے بارے میں نادان اور جاہل ہوتے ہیں نیند کی بھی نیت ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ دو صحابی ہیں یمن کے داعی ہیں علماء ہیں اللہ کے پیغمبر نے ان کو ذمہ داری تفویز کر رکھی ہے یمن بھر میں دعوت کا کام کر رہے ہیں ایک صاحب یمن کے ایک صوبے میں ہیں دوسرے صحابی یمن کے دوسرے صوبے میں ہیں بیٹھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کارگزاری سنتے ہیں آپ کیسے کام کر رہے ہیں اچھا آپ کیسے کام کر رہے ہیں سنتے سنتے کہتے ہیں رات آپ کیسے سوتے ہیں اچھا آپ کیسے سوتے ہیں ایک دوسرے سے مذاکرہ ہو رہا ہے ایک صحابی جلیل کہتے ہیں میں تو کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہوں پھر اٹھ جاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں پھر اٹھ جاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں دوسرے صحابی کہتے ہیں میں ایسے نہیں کرتا نیٹو الحمدللہ اچھی طرح سنیند لیتا ہوں آرام کرتا ہوں رات کے پہلے عصے میں آرام کرنے کے بعد پھر میں پچھلے پہر اٹھتا ہوں یہاں یہ خوبصورت جملہ یہ یاد رکھئے بزرگوں سے اور بھائیوں سے اور بیٹوں سے کہتے ہیں کہتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی سی بخاری ہے احتسب نومتی کما احتسب قومتی جتنے ثواب کی نیت میں تحجد میں کرتا ہوں اتنی ہی ثواب کی نیت میں اپنی نیند کی بھی کرتا ہوں اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں نشاط آئے قوت آئے اور دوبارہ پھر تیری عبادت میں لگ جاؤں اس کا فائدہ کیا ہوگا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمزی میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا من حضر الاشاء فی جماعہ کان له قیام نصف لیلہ جو اشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ اسے آدھی رات کی تحجد کے برابر ثواب دے دیتے ہیں وَمَنْ صَلَّ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فی جماعہ کان له قیام لیلہ اور جو اشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے نام عمال میں لکھوا دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ تو پوری رات ہی میرے سامنے کھڑے ہو کے تحجد ہی پڑھتا رہا ہے یہ نیت سے ہوگا نا میرے بیٹے میری بیٹیاں بھائی اور بزرگ رات کو بقاعدہ یہ ذہن بنا کے سوئیں کہ فجر کے وقت اٹھنا ہے نماز باجماعت پڑھنی ہے ایک اور اس حوالے سے اہم ہدایت یہ بھی ذہن میں رکھئے صرف اتنی ہی نہیں نیت اگر آپ اس میں یہ نیت بھی شامل کر لیں جو دو دن سے ہم ارض کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ فجر کی ازان سے پہلے کچھ دیر کے لیے اٹھنا ہے رب سے راز و نیاز کی باتیں بھی کرنی ہیں کوئی بڑے بڑے کام ہیں وہ اللہ کے سامنے ان کی اپلیکیشنز بھی پوٹ کرنی ہیں درخواستے بھی رکھنی ہیں اللہ سے کام بھی کروانے ہیں گناہ بڑے ہیں معافیاں بھی مانگنی ہیں رب کے سامنے قیام بھی کرنا ہے کوئی دو چار رقات بھی پڑھنی ہیں یا تحجد پڑھنی ہیں کوئی نیت چھوٹی سطح کی یا بڑی سطح کی اگر آپ یہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا سنن ابن ماجہ میں جناب ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں جو اپنے بستر پہ آیا اور اس کے دل میں نیت یہ تھی کہ صبح ازان سے پہلے اٹھوں گا کچھ رات اللہ کے سامنے جاگوں گا قیام کروں گا لیکن اس کی آنکھیں اس پہ غالب آ گئیں نیند آئی تاری رہی اور وہ نہ اٹھ سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کتب لہو ما نوہ اللہ اسے دو عجر دیتا ہے پہلا عجر یہ دیتا ہے اس کی نیت جتنی تھی اتنے تحجد کا ثواب اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے دوسرا عجر کان نومہ صدقتا علیہ من ربی اللہ کہتے ہیں یہ جو تجی بھرکے سویا ہے تیری نیند کو میں نے اپنی طرف سے صدقہ بنا دیا نیت نیند کی بھی ہوتی ہے یہ بہت اہم چیز ہے جب تک نیت نہ ہو اگر بچہ نیت لے کر ہی یہ سویا ہے نوجوان بیٹا کہ بس آج سونا ہے اور صورت چڑے تک سویا ہی رہنا ہے صرف یہی نہیں کہ وہ ثواب سے محروم ہو گیا ہے شیطان کا غلبہ بھی اس پر ہوگا اللہ معاف فرمائے اگر اس حالت میں اس کی روح اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے تو اللہ کے سامنے کیا نیت لے کے کھڑا ہوگا نیند کی نیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ نیند کے حوالے سے یہ ہے کہ نیند کی ٹائمنگ بھی آپ نے تیک کی ہے یعنی سویا تو کسی وقت بھی جا سکتا ہے شریعت نے درجہ بندیاں کر دی ہیں ہر چیز کو فرض نہیں کیا تاکہ انسان گناہ گار نہ ہو جائیں لیکن جو اصابقون ہیں جو پیغمبر کی اداؤں اور سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں ان کی نیند کیسی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے منع کیا ہے نہا عن النوم قبل العشاء امام البانی نے سیحہ میں یہ الفاظ نقل کیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کر دیا ہے اور عشاء کے بعد گپ شپ سے روپ دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ دیگر محدثین نے علماء فقہ نے یہ وضاحت کی ہے میاں بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان کو اجازت ہے کوئی مہمان آیا ہے گفتگو کرتے ہیں زورت ہے اجازت ہے کوئی عذر ہے بیماری ہے تکلیف ہے اجازت ہے علم کی کوئی بات ہے علم کی مجلس ہے دین کی باتیں ہیں وہ تو پیغمبر آدھی رات کو بھی کر لیتے تھے اس کی بھی اجازت ہے لیکن بس ویسے ہی گپ شپ دل لگی کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے عشاء کے بعد گپ شپ کرنے بیٹھ جانا پیغمبر کی سنت کے مطابق یہ منع ہے واتس ایپ کی چیٹنگ یوٹیوب کے بے مقصد چینلز فیس بک کے فضول پیجیز ٹیلیوین کے انسانوں کو ٹینشن دینے والے بے فائدہ چینلز ٹک ٹاک کے مختلف کلپس یہ سب اس حدیث کی زد میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے جب تک آپ نیند کو اس انداز سے منج نہیں کریں گے آپ طالب علم ہیں علم کے حصول کا جذبہ ہے اور بات ہے مام باپ کی خدمت میں اور بات ہے میاں بیوی کے معاملات ہیں اور بات ہے مہمان آئے ہیں اور بات ہے سالت سفر میں ہیں اور معاملہ ہے لیکن یہ سارے جو جائز وجوہات ہیں ان کے اندر یہ ہماری گپ شپ تو نہیں آتی ہے نا جو فیس بک اور ٹک ٹاک پہ ہم کرتے ہیں اس نے ہماری اوقات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے تباہ کر کے رکھ دیا ہے جس کا نقصان نہ صرف یہ کہ ہمیں ایمانی نقصان ہو رہا ہے روحانی نقصان ہو رہا ہے ہمارا جسمانی اور صحت کا نقصان بھی ہو رہا ہے پیغمبر کی سنت میں برکت ہی برکت ہوتی ہے سائنس دان چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جسم کے اندر باڈی کے اندر ایسے ہارمونز رکھے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے رات کی سیاہی چھانا شروع ہوتی ہے تاریکی کے پردے آنا شروع ہوتے ہیں وہ جسم کو حکم دینا شروع کر دیتے ہیں نیند کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور عشاء کے بعد کی نیند سب سے پرسکون نیند ہوتی ہے سب سے زیادہ آرام دے نیند ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو فضول اوقات میں ضائع کر دیا ہے تو آپ اللہ کے ہاں جواب دے ہیں ذمہ دار ہیں ہاں اگر کسی بامقصد کام میں لگا رہے ہیں تو یہ اور معاملہ ہے ہم تو سچی بات ہے بڑے کمزور ہیں یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی ہستیوں کی زیارت نصیب فرمائی ایسی ہستیوں کی رفاقت نصیب فرمائی جن کی زندگیوں میں سنت کی جھلک نظر آتی ہے اببادی رحمہ اللہ کس موقع پہ یاد آ رہے ہیں اتنی سختی سے کہتے کہ بیٹا خبردار عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بھی نہیں بیٹھنا ہے گھر میں آکے سنتیں پڑھنی ہیں ادھر عشاء کی نماز ہوتی اور ادھر پورے گھر میں ایک سونے کا محول ہوتا اببا جی کا ایک روب ہوتا اببا جی کا ایک وقار ہوتا اور سب سونے کی تیاریوں میں ہوتے اور اللہ نے ان کی زندگی میں ایسی برکت رکھی ہوئی تھی کہ فجر کی نماز سے بھی پہلے وہ باز دفعہ سعی بخاری کا سبق پڑھا لیتے تھے جب تک یہ روٹین نہیں ہوگی برکت نہیں آئے گا میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ رات کے بارہ ایک بجے تک سٹیڈی کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں ایک بجے کے بعد پھر چائے وائے کا دور ہوتا ہے پھر کوئی آت گھنٹا دوستوں کے ساتھ گفشپ ہوتی ہے اس طرح اڑھائی تین بج جاتے ہیں اور جب تین بجتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا جب اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو تو اس وقت وہ مردار لاشوں کی طرح سو جاتے ہیں اور پھر آٹھ نو وجہ اٹھتے ہیں ہوسٹل لائف نوجوانوں کی ایسے ہی گزر رہی ہے اببا جی رحمہ اللہ کی تربیت تھی اللہ کا فضل رہا اسلام آباد اور لاہور میں پانچ پانچ چھے چھے سال ہوسٹل کے اندر گزارے لیکن سب دوست جانتے تھے کہ عبیاد الرحمن عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں اببا جی رحمہ اللہ کی تربیت تھی کبھی بھی عشاء کے بعد سونے کی وجہ سے تعلیم میں کسی سے پیچھے نہیں رہے اللہ کے فضل سے جہاں بھی اللہ نے موقع دیا ٹاپ کیا ہے اور لوگوں سے آگے نکلنے کا موقع دیا ہے کیونکہ سنت کی برکت ہوتی تھی صبح جلدی اٹھ گئے لوگ ابھی سو رہے ہوتے تھے اور ہم اپنا مطالعہ کر کے ریوائز کر کے اور جلدی ناشتہ کر کے سب سے پہلے کلاس میں بھی پہنچے ہوتے تھے اللہ ہمیں ان سنتوں کی طرف واپس آنے کی توفیق دے یہ ہم اپنی ساری ترتیبات تباہ کر کے ترقی نہیں کر رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں لاہور اور کراچی کے بزاروں میں اس سنت سے محروم ہونے کی وجہ سے انرجی کا کتنا نقصان ہو رہا ہے بجلی کا کتنا نقصان ہو رہا ہے صحتوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے کاروبار کا کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس ایک سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے کراچی کے شادی حالوں کا یہ حال ہے رات کے دو بجے کھانے چل رہے ہیں ایک بجے شادیوں کے فنکشن چل رہے ہیں اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں وہ تو اللہ نے کچھ انسانوں کو جنجوڑنے کے لیے کرونا کے ایسے کچھ سال درمیان میں لے کے آئے جس سے انسانوں کی ترتیبیں پھر سیدھی ہونا شروع ہوئیں یہ ترقی نہیں یہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں سنتوں کو چھوڑنے سے برکتیں رخصت ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ نیند کے حوالے سے یہ ہے کہ نیند کی بقاعدہ تیاری ہے احتمام ہے اس کو ایک کام سمجھا ہے آپ نے اور امت کو سمجھایا ہے کہ جیسے باقی کاموں کی آپ تیاری کرتے ہیں تو کام پہ جانے کی تیاری کرتے ہیں آفس کی تیاری کرتے ہیں بزنس منجمنٹ کی تیاری کرتے ہیں آپ اپنی سلیپ منجمنٹ کی بھی تیاری کریں سونے کے اوقات کی بھی تیاری کریں اور اس بارے میں آپ علیہ السلام نے مختلف احادیث میں جو ہدایات دیں ان میں سے خصوصاً آپ علیہ السلام کی چھے باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا اقفی اس سے راجہ چراغ گل کر دو روشنیاں بجھا دو اوکی الاسقیہ جتنے بھی وہ برطن ہیں جن میں لکوڈ چیزیں ہیں پینے کی چیزیں ہیں مشروبات ہیں ان کو اچھی طرح سے بند کر دو خمیر الشراب اگر وہ بند کرنے والی چیزیں نہیں ہیں ان کا ڈھکن نہیں ہے اوپر سے بند نہیں ہو سکتی خمیر الشراب تو ان کو ڈھاپ دو چوتہ حکم غلق الابواب باللیل دروازوں کو بند کر دو ایک دوسری روایت میں کہا بسم اللہ پڑھ کے بند کرو پانچوہ حکم غط الانا جو کھانے کے دیگر برطن ہیں ان کو بھی ڈھاپ دو اگر ان میں ایسی چیز ہے جو صبح استعمال کرنی ہے تو ان کو ڈھاپ دو ایک اور روایت میں کہا اکفی الانا اگر اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو ان کو الٹا رکھ دو ان حکموں میں پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں ہیں دو حکمتیں تو دیگر احادیث میں آپ نے بتا دی ایک حکمت یہ بتائی جو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا جاتا ہے جو برطن ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور جو مشروب کا برطن اوپر سے کور ہوتا ہے اللہ نے شیطان کو ہمت نہیں دی ہے وہ ایسا دروازہ کھول نہیں سکتا ہے اور ایسے برطن کو استعمال نہیں کر سکتا ہے ایک اور حکمت بھی آپ نے بتائی کہ سال میں ایسی رات ہوتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے جو برطن کھلا ہوتا ہے ان برطنوں میں داخل ہو جاتی ہے آج تو آپ سائنس کے دور میں جی رہے ہیں شاید پیغمبر کی ان باتوں کو بعض لوگوں کے لیے سمجھنا ممکن نہیں تھا یہاں اس وقت میری باڈی کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہے ٹیبل کے اوپر کیا کچھ موجود ہے وہ آپ کو مایکروسکوپ کے اندر نظر آتا ہے جس طرح آپ سائنس دانوں کی ان باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں آپ مختلف قسم کے بیکٹیریاز کو مان لیتے ہیں جراسیم کو مان لیتے ہیں پیغمبر کی اس بات پہ ایمان اور یقین رکھو جب برطن کھلے رہتے ہیں سال میں ایک رات ہوتی ہے بیماریاں ان برطنوں میں آتی ہیں اور پیغمبر کی اس سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پھر وہی برطن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بیماریاں ہمارے جسم و جان کا حصہ بھی بنتی ہیں لاہور کے ایک بھائی بڑے پریشان تھے کہلنا کہ میری بیٹی رات کو بہت ڈرتی ہے کہتی وہ آگئی وہ آگئی وہ آگئی پھر کہتی وہ چلی گئی چلی گئی چلی گئی بیٹھے بیٹھے ہسنے لگتی ہے بیٹھے بیٹھے رونے لگتی ہے میں نے کہا میں عامل تو نہیں ہوں نہ ہی یہ میرا شعبہ ہے دم کرنا نہ اتنی فرصت ہوتی ہے لیکن میں آپ کی چھوٹی سی رہنمائی کرتا ہوں کہ آپ نے شام کے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرنے ہیں برطنوں کو ڈھانپ دینا ہے جو سونے کے اذکار ہیں بیٹی کو وہ بھی پڑھانے ہیں ان چند ایک ہدایات پہ آپ عمل کیجئے ایک ہفتے بعد اس کا فون آتا ہے کہ الحمدللہ سکون کی نیند سوتے ہیں اور میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان سنتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں جو پیغمبر دے دے لے لو جس سے روکتے رک جاؤ تمہاری کامیابی اسی میں ہے دنیا بھی سمرے گی آخرت کی بھی کامیابی ہوگی ایک اور تعلیم پیغمبر علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نیند سے پہلے وضو کی تلقین کرتے ہیں نیند ایک کام ہے اس سے ہم نے عبادت بنانا ہے اہلِ ایمان کی راتیں اور ہوتی ہیں اہلِ کفر کی راتیں اور ہوتی ہیں تقوی والوں کی راتیں اور ہوتی ہیں غیر متقی لوگوں کی راتیں اور ہوتی ہیں پاک باز لوگوں کی راتیں اور ہوتی ہیں بے حیاء لوگوں کی راتیں اور ہوتی ہیں پیغمبر سے محبت کرنے والوں کی راتیں اور ہوتی ہیں پیغمبر سے بے وفائی کرنے والوں کی راتیں اور ہوتی ہیں اہلِ ایمان کی راتوں کے تذکرے تو اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے ان کے دن کیسے ہوتے ہیں وہ بھی اور طرح کے راتیں کیسے ہوتی ہیں وہ بھی اور طرح کے تو سونے سے پہلے وضو کیجئے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا طہروا ہاظیہ الاجسادا طہرکم اللہ اپنے ان جسموں کو پاک صاف رکھو باوضو رکھو اللہ تمہیں پاک صاف کر دے گا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِیتُ طَوْحِرًا إِلَّا بَا تَمَعْهُ فِي شِعَارِهِ مَلَقٌ جو شخص بھی باوضو ہو کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے رات گزارتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر والے کپڑے میں لپٹ کے فرشتہ بھی رات گزارتا ہے لَا يَنْقَلِبُ سَاعَتًا مِّنَ الْلَيْلِ رات کے کسی وقت میں جب وہ کروٹ بدلتا ہے إِلَّا قَالَا وہ فرشتہ دعا کرنے لگ جاتا ہے اللہم مغفر لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَا تَطَاهِرًا اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے یہ وضو کر کے لیٹا ہے مشکل نہیں ہے یہ صرف میں آپ کی ترہیب کے لیے بتا رہا ہوں ترہیب دینے کے لیے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے ہمارے شیخ حضرت حافظ شریف حفظہ اللہ ورعا ہمارے مربی ہمارے محسن اللہ ان مشاہ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے یہ نائنٹی سیون کی بات ہے بلکہ اس سے پہلے کی نائنٹی فائیو کی جب ہم وہاں پڑھتے تھے اس وقت اس سنت کو پڑھا اللہ کا خاص فضل ہے نائنٹی فائیو سے شروع ہو کر آج دو ہزار بائیس ہے ان ستائیس سال میں شاید کوئی ایک آدرات میں بھول رہا ہوں وگرنا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وضو کر کے سوتے ہیں اور وہ ہیستہ ہیستہ ایسی عادت بن جاتی ہے کہ اس کے بغیرہ آپ کو سکون نہیں ملتا آپ فریش ہو جاتے ہیں تازہ دم ہو جاتے ہیں احساس تازگی ہوتا ہے برکت آ جاتی ہے زندگی میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ناممکن نہیں ہے صرف ہمت کرنے کی ضورت ہے عادت بنانے کی ضورت ہے وہ مشکل ہیں جو آپ کر رہے ہیں رات کے ایک ایک بجے تک فضول جاگتے رہنا رات کے دو دو بجے تک گپ شپ کرتے رہنا رات کے بارہ برے برج تک فیس بک کے پیجز کو یوں پلٹتے رہنا اور رات کے گیارہ گیارہ بجے تک ٹک ٹاک کے اندر اپنی زندگی کو برباد کرتے رہنا یہ کتنے مشکل کام ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی اہم نیند کے حصے کو قربان کر دیا ایک بے مقصد اور ایک فضول چیز کے لیے تو کیا یہ مشکل ہے کہ پوری رات فرشتے نے آپ کے لیے دعائیں کرنی ہے تو اس کے لیے پانچ منٹ لگا کے حضور کرنا کونسا مشکل ہے گناہ بھی جھر رہے ہیں فرشتوں کی دعائیں بھی مل رہی ہیں برکت بھی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ سلیپ منجمنٹ پیغمبر سے سیکھئے اس وقت دنیا اس پہ لاکھوں خرج کر رہی ہے بڑی بڑی کانسلنگ ہو رہی ہیں بڑے بڑے سپیشلسٹ سکائٹریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو نیند کیوں نہیں آتی ہے گولیاں کھلائے جا رہے ہیں کوئی حرج نہیں اگر کسی کو کوئی جشمانی مسئلہ ہے علاج کروانا چاہیے وہ بھی سنت ہے لیکن مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ہمارے بہت سارے مسئلے تو ہو ہیں جو ہمارے جسم کی بیماریوں سے تعلق نہیں رکھتے ہماری غلط عادتوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ نیند کے اوقات بدلنے اس کو سنت کے مطابق لے آئیں انشاءاللہ آدھے سے زیادہ مسئلے تو یہاں حل ہو جائیں گے آپ کو نیند آئے تو ذکر کرتے کرتے آئے اللہ کو یاد کرتے کرتے آئے کیسی نیند ہے اس پیٹے کی جس نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے انڈیا کے گانے چل رہے ہیں کوئی تھرکتے ناچتے بدن کے ساتھ بےہیا عورت اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے اور اس کو دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی اغوش میں جا رہا ہے کیا اسے اللہ کا خوف نہیں آتا اگر اس حالت میں اس کی روح اللہ کے پاس رہ جاتی ہے تو قیامت کے دنوں کیسے اٹھایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاعت فرماتے ہیں مَا مِن مُسْلِمٍ يَبِیتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرَا جو شخص بھی باوضو ہو کے ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّا ذکر کرتے کرتے باوضو ہو کے اگر وہ لیٹا ہے رات کے کسی وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے جو دعا مانگتا ہے دنیا اور آخرت کی بلائیوں میں سے اللہ اس کی وہی دعا قبول کر لیتا نیند کو عبادت بنائیں سنت کے مطابق بنائیں نیند کے آداب اور پیغمبرانہ جو مسنون نیند ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو اذکار بتائیں ہیں وہ کرتے کرتے سوئیں اور وہ بہت ہی خوبصورت ہیں بہت لمبے چھوڑے ہیں کوئی حرج نہیں اگر آپ کو یہ سوچ ہی آ جائے کہ آج میں اپنی مرضی سے لیٹ رہا ہوں اور ایک دن میری مرضی نہیں ہوگی اور مجھے میرے رشتہ دار قبر میں لٹا کے آئیں گے تو آپ کی نیند کتنی برکت والی ہوگی کیسے آپ دوائیں کرتے کرتے سوئیں گے اگر آپ یہ سوچتے سوچتے سو جائیں کہ صبح میں اٹھوں گا اور اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤں گا اور ایک دن قبر کی نیند سے جب میں اٹھوں گا تو اللہ کے سامنے مجھے جا کے زندگی کا حساب دینا ہوگا تو آپ کی نیند کتنی خوبصورت ہوگی آپ علیہ الصلاة والسلام کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتے ہیں آپ آیت القرصی پڑھیں اس سے فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا آپ اللہ کی حفاظت حفاظت کی حسار میں آئیں گے آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے آخری تینوں قل قل هو اللہ احد مکمل قل اعوذ برب الفلق مکمل اور قل اعوذ برب الناس مکمل یوں اپنے ہاتھ دونوں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایسے کرتے ہیں یہ تینوں صورتیں پڑھتے ہیں اس طرح پھوک مارتے ہیں اور پھر اپنے چہرہ انور سر مبارک سے شروع کر کے جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک پہنچتے ہیں پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے ہیں آپ اس سندت پہ عمل کیجئے ایک اور ذکر قل یا ایوہ الكافرون ایک صحابی کو آپ نے بتایا اور فرمایا انہا براءت من الشرق یہ صورت شرق سے پاک کر دیتی ہے ایک اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک سورہ سجدہ کی تلاوت فرما دے اور ہم نے مزرگوں سے اس پہ عمل کا ایک طریقہ جو دیکھا ہے ہمارے جیسے کمزور لوگ بستر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے پڑھنا شروع کریں گے نیند آ جائے گی پوری نہیں ہو پائے گی میں نے ماجی رحمہ اللہ سے سیکھا کہ وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے سنتوں سے فارغ ہو کر وہیں پہ بیٹھے ہی سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر لے اور میں نے جمعے میں بھی ارز کیا تھا کہ آخری رات ماجی کو اللہ نے جو دی وہ بڑی خوبصورت رات تھی کیونکہ ان کی پہلی راتیں بھی خوبصورت تھی وہ زکیا دو رکت نماز پڑھی میں نے پاس کان لگایا تو یہ آیت مبارک آبان جی تلاوت کر رہی تھی مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعَ فَلَا تَتَذَكَّرُونَ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہیں کہیں سے کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو اور ایسے کرتے کرتے ہی اللہ نے ان کو اپنے پاس بولا لیا سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ بھی سنت ہے تلاوت اور کچھ دعائیں ہیں بہت بیاری ان میں سے ایک دو دعائیں میں آپ کی سامنے رکھتا ہوں آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کا ایمان دازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس سے قبل یہ بھی سن لیں سبحان اللہ تنتیس طفا الحمدللہ تنتیس طفا اللہ اکبر چونتیس طفا یہ آپ نے اپنے داماد اور اپنے بیٹی جنت کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو وظیفہ بتایا تھا اور جناب علی تقریبا پینتیس چھتیس سال گزر گئے اور کہتے ہیں کہ پینتیس چھتیس سالوں میں کسی رات کے اندر بھی میں نے اس وظیفے کو چھوڑا نہیں ہے پوچھنے والے نے پوچھا جب سفین کا مارکہ ہو رہا تھا اور تلواریں چمک رہی تھیں لاشیں گل رہی تھیں اس رات بھی آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا تھا کہا رات کے پہلے حصے میں میں نہیں کر سکا تھا لیکن اس رات بھی میں نے یہ وظیفہ چھوڑا نہیں تھا ایک یہ دعا مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ آپ ذرا دیکھئے کتنی بیاری دعا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوست امری الیک والجعت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا مل جا ولا من جا من کا الا الیک آمنتو بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا اے اللہ میں اپنا آپ اور اپنی روح اپنی جان تیرے حوالے کر کے سو رہا ہوں اپنے کام تیرے سفرد کر کے سو رہا ہوں اور اپنا سہارا تجھے بنا کے سو رہا ہوں الجعت ظہری الیک بہت پیارا لفظ ہے پڑا سکون ملتا ہے اس کو پڑھ یوں جیسے انسان تھکا ہارا ہو اس کے پاس کوئی ٹیک لگانے کے لئے کوئی سہارا نہ ہو تو ایسے ٹیک لگا دی اس کو کہتے ہیں الجعت ظہری الیک آپ کہتے ہیں اللہ میں اپنی زندگی کا سہارا تجھے بنا کے سو رہا ہوں میرے شوق تیرے لئے ہیں اور میرے خوف تجھ سے ہیں خیر لینے کے لئے تیرے جیسی جگہ کوئی نہیں ہے اور شر سے بچنے کے لئے بھی تیرے جیسی جگہ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے بسمک ربی وزعت جمبی و بکا ارفعو ان امسدت نفسی فرحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحیم اللہ تیرے نام سے میں لیٹ رہا ہوں میری روح تیرے پاس جا رہی ہے اگر تیرا فیصلہ ہو کہ تُو نے اپنے پاس ہی رکھ لینی ہے تو میرے اوپر رحم کرتے رہنا اگر تیرا فیصلہ ہو کہ مجھے اگلا دن دوبارہ نصیب ہونا ہے تو پھر میری ویسے حفاظت کرنا جیسے تُو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اللہم بسمکا اموت و احیاء یہ دعا بھی آپ پڑھتے اے اللہ تیرے نام سے میری زندگی تیرے نام پہ میری موت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سوتے تھے اس طرح سے سونا سنت ہے جس سے آپ نے منع کر دیا اس طرح نہیں سونا چاہئے باقی تو آپ کسی طرح بھی سو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقوں پر لیٹنے سے منع کیا ایک یہ کہ آپ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کی اوپر رکھیں ایسے لیٹیں آپ نے فرمایا ایسے نہ لیٹو اور دوسرا الٹا لیٹنا میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں اس سے بچے ہیں اس سے انسان کی نفسیات پہ سوچوں پہ شیطان کے مختلف حملے بھی ہوتے ہیں اور پیغمبر نے روک دیا ہے صرف روکا ہی نہیں ان الفاظ کے ساتھ روکا ہے ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے یوں پیٹ کے بل الٹا لیٹنا چہرہ نیچے کر کے پیٹ کے اوپر آپ نے فرمایا انہا ذہی زجعہ یبغیزوہ اللہ یہ لیٹنے کا وہ انداز ہے کہ اس انداز سے اللہ کو نفرت ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اس انداز پر لیٹنے سے اللہ نراض ہوتا ہے تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے لیٹنا اس سے آپ نے منع کیا اور پیٹ کے بل لیٹنا اس سے آپ منع کیا باقی آپ کسی طریقے پر بھی سو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے سونے کے انداز کو سنت کے مطابق بنا لیں گے تو آپ کی وہ نید عبادت بن جائے گی سنت کے مطابق نہیں بنائیں گے تو وہ جائز ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی تھے آپ نے سو لیا کوئی منع والی بات نہیں لیکن ثواب سے محروم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے دو طریقے اگر آپ زیادہ وقت کے لیے سوتے اچھی طرح جی بھر کے سوتے تو آپ اپنے رخصار مبارک کے نیچے اپنے ہتھیلی مبارک یوں رکھتے اور دائیں پہلوں پہ دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے کیا کیا اس میں برکتیں ہیں کیا کیا حکمتیں ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمت انواہ سے علکتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اس سے انسان کو غفلت والی نید نہیں آتی ہے اور انشاءاللہ اس سے ایمان والی سنت والی نید آتی ہے اور انشاءاللہ اس طرح سونے کی برکت سے بھی اللہ اس کو غافل نہیں ہونے دیتا ہے وہ نماز سے محروم نہیں ہوتا ہے ڈاکٹرز اپنے حکمتیں بیان کرتے ہیں میڈیکلی بھی انشاءاللہ اسی میں برکت ہے اگر آپ کھوڑی دیر کے لیے سوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کتنے عظیم ہیں ایک ایک چیز کو کیسے نوٹ کرتے تھے فرماتے ہیں جب آپ رات کے پہلے حصے میں آرام خوب کرنا چاہتے زیادہ دیر کے لیے تو دائیں پہلو پہ یوں لیٹتے جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بس سستانہ چاہتے صبح سے پہلے تو پھر آپ اپنی دونوں کونیاں یوں کھڑی کر دیتے اور اپنے سر کو ہتھیلیوں پر رکھ لیتے پھر آپ ایسے لیے یعنی میں دوبارہ اذ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں کیا کہ لازمان ایسے کرو جیسے بھی آپ چاہیں سو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے سوئیں گے تو وہ سواب والی نیند ہوگی سنت والی نیند ہوگی کیا کیا حکمتیں ہیں آپ کے ایک ایک سنت کے اندر ہم تو اس کی گہرائی میں اتر کے پوری طرح اسے سمجھ بھی نہیں سکتے یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے بتائے ہوئے آداب اگر نیند اس طریقے کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی اس میں الحمدللہ آپ کے لیے بہت ساری برکتیں ہوگی اور یہ نیند آپ کے لیے عبادت بن جائے گی اور اگر اس طریقے سے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دن بھی اگلا برکت والا گزرے گا صحت کے اندر بھی اللہ برکتیں بیدا فرمائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو بیس پچیس سال نیند میں ضائع ہونے تھے وہ ضائع نہیں ہوں گے جب آپ قیامت کے لیے رب کے پاس جائیں گے تو آپ کے وہ بیس سال عبادت لکھے ہوں گے کیونکہ وہ آپ سنت کے مطابق سوئے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک دو اعلانات سمات کیجئے ایک دو مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی لیکن یہ کہنا مجبوری بھی ہے کہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں بہت شوق کے ساتھ آتی ہیں ہمیں ان کے شوق کی بہت زیادہ قدر ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ شوق قبول فرمائے لیکن کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے چونکہ اس سائٹ پر بچے ہوتے ہیں اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ فائدے لینا دوسرے نمبر پہ کام ہوتا ہے اور فساد سے بچنا فتنے سے بچنا یہ زیادہ مقدم ہوتا ہے اس لیے ہم نے جو ہمارے انتظامیاں کے حباب ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ تیع کیا ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں جگہ کی کمی کی وجہ سے زحمت نہ کیا کریں ان کے لیے ہمارے پاس چونکہ پورا انتظام نہیں ہے اب ایک ہفتے کے لیے ہم بچوں کو چھوٹی تو کر نہیں سکتے انہوں نے قرآن مجید پڑھ نا حدیث پڑھ نا وعدہ نہیں لیکن میری کوشش ہوگی ہمارا جو طالبات کا ادارہ ریاض الحدیث اس میں کام ہو رہے ماشاء اللہ پتھر لگ رہے اور مسجد کا کچھ کام ہو رہے جب وہ کام پورا ہو جائے گا تو میری کوشش ہوگی کوئی ایک دن کا قور صرف ماں بہنوں کے لیے اس ادارے میں کھلے طریقے سے کروا دیا جائے پھر ان کو برپور طریقے سے دعوت دی جائے تو فیلحال ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری یہ مائیں بہن بیٹیاں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے امید ہے انشاءاللہ خواتین اس طرف توجہ فرمائیں گی بہرحال اللہ تعالی آپ کا یہ شوق اپنے ہاں قبول فرمالے ایک اور گزارش یہ ہے ہمارے لاہور سے ایک بھائی انہوں نے سپیشلی مجھے ایک اور بھائی کو بھی دو تین دفعہ رابطہ کر کے کہا ہے ان کی ایک بیٹی شادی شدہ دائل سیز بھے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں کافی پریشان ہیں تو خصوصا جو ہمارے یہاں طلبہ بیٹھے انہوں نے کہا تھا کہ طلب علموں سے طلبہ سے خصوصا گئے اور اس وقت جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ تو طلبہ پیغمبر کی سنتے سیکھنے آئے اور انشاءاللہ اللہ سے ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ جیسے یہ دین کے طلبہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اور فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ہم اللہ سے اس نے ظن رکھتے ہیں کہ آپ جب اس نیت سے آتے نا کہ سنتیں سیکھنی ہیں پیغمبر کی سنتیں تو آپ بھی طالب علم ہوتے ہیں اور اس نیت کی وجہ سے آپ کے قدموں کے نیچے بھی فرشتے پر بچھاتے ہوں گے انشاءاللہ